حاضرین جمع اور معزز خواتین اسلام آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ ہماری ایمانی زندگی کا ایک ایسا انتہائی موضوع ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب سے کہے گا اللہ تعالی ہم سب سے کہے گا جب کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھو اور ایک کتاب تمہارے لیے آج کے دن کافی ہو جائے گی ہم میں سے ہر فرد اس کو اللہ تعالی ایک کتاب دے گا کل قیامت کے دن یہ کتاب اس کے ہاتھوں میں ہوگی وہ کتاب کو اللہ تعالی اس کے پاس سے نکالے گا اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک اپنی کتاب پڑھو یہ کونسی کتاب ہے یہ کتاب جس کا فرمان قرآن نے دیا قیامت کے دن رب ذو الجلال جس کے ذریعے انسانوں سے خطاب کرے گا اقرأ کتابک اللہ حکر سورة الاسرہ کی آیت ہے جس میں کہا جائے گا اقرأ کتابک اپنی کتاب پڑھو ہم میں سے ہر فرد کے لیے کتاب ہوگی دیکھ ایسی کتاب ہوگی اس کتاب کے بارے مجرمین کیا کہتے ہیں جانتے ہیں قیامت کے دن وَوُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي یہ ایسی کتاب ہوگی کل قیامت کے دن اس کو رکھا جائے گا یہ حساب والی کتاب ہوگی فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مِشْفِقِينَ مِمَّا فِي تو آپ مجرم کو دیکھو گے مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي وہ ڈریں گے وہ حیبت زدہ ہو جائیں گے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے اس کتاب میں جو موجود ہے اس کی وجہ سے قَالُو وہ کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا ہائے افسوس ہم پر مالی حادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا احْسَاهَا اس کتاب نے ہر چھوٹی بڑی بات کو شامل کر رکھا ہے وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظِرَا اور جو کچھ کریں گے وہاں اس کو پالیں گے وَلَا يَضْلِمُ رَبُّ كَهَدَا اور آپ کا رب کس پر ظلم نہیں کرے گا اللہ اکبر یہ کتاب تو ملے گی لیکن کیا یہ کتاب ہم جیسے مجرموں کے لئے بھی ہوگا یہ کتاب جب رکھی جائے گی یہ جب کتاب دی جائے گی تو ہم کس میں شامل ہوں گے یہ مجرموں کے تعلوں سے جو آیت پڑھی گئی ہے کہ آیت ہمارے لئے ہوگی ہم ڈریں گے اس کتاب کو لے کر اور افسوس کریں گے اپنے آپ پر اس کتاب میں اللہ نے ہر چیز کو شامل کر رکھا ہے اللہ حُوکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہماری زندگی کا سارا حساب ہوگا ہمارے لیل و نہار ہوں گے ہمارے رات دین کی کرتوتیں ہوں گی وہ جو کچھ ہم نے کیا وہ سارا موجود ہوگا میں آپ سب سے یہاں فردن فردن خطاب کرنا چاہتا ہوں اور اس خطاب کا سب سے پہلے مقاتب میں خود ہوں ہم سب کی کتابیں ہمارے ہاتھ ہوگی اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے ہلویال کی طرف خوشی سے ڈوڑ پڑیں گے دیکھو میری کتاب کو اللہ نے مجھے جنت دی دیکھو اس کتاب کو جو میں نے سبر کیا تھا دنیا میں اللہ جس کا بدلہ دے رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے میرے روزے محفوظ کیے یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے میری توبہ محفوظ کی یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے رات کے اندھیرے میں تاریکی میں جو میں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی وہ کتاب میں موجود ہیں اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جس کے سیدھے ہاتھ سے میں نے خرچ کیا تو میرے بائے ہاتھ کو پتا نہ چلا یہ ایسی کتاب ہے جس میں میں نے مظلوموں کا ساتھ دیا غریبوں کا ساتھ دیا محتاجوں کا ساتھ دیا صلح رحمی کی علم سیکھا علم پر عمل کیا یہ ساری نیکیاں اس کے اندر موجود ہوگی ہمیں اللہ تعالیٰ وہ لوگوں میں سے بنائیں جنہیں کتاب اپنے سیدھے ہاتھ میں ملے گی اور ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور آسان حساب کے بارے میں مہی عائشہ ام الممینین رضی اللہ تعالیٰ آپ سرسلوں سے پوچھتی ہیں آسان حساب کیا ہوگا آسان حساب وہ ہوگا جب بندے پر اس کا عمل پیش کیا جائے گا ونہ جو بندے کا حساب کتاب لیا جائے وہ ہلاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اگر ابھی اسی خدبے کے بعد ہم اپنی اپنی کتاب لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں تو میں سے کون ہیں جسستے دل سے اس بات کی گواہی دے سکیں اس کتاب کو اللہ کے سامنے ہم رکھ سکیں گے اور ورق با ورق ہم اللہ کے سامنے پڑھ سکیں گے اللہ تعالیٰ ٹٹولی اپنی زندگی کی کتاب کو تلاش کیجئے ہماری زندگی کے صفحات میں کیا لکھا ہوا ہے ہم خوش ہیں کہ ابھی ابھی یہ رمضان گزرا ہے ہماری کتابوں میں نیکیاں ہوں گی اللہ کرے ہماری کتابوں میں نیکیاں ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو ہماری نمازوں کو ہمارے قیام اللیل کو ہماری توبہ کو ہمارے عمروں کو ساری چیزوں کو قبول کرے اور یہ کتاب ہمارے لیے جنت میں جانے والی کتاب بن جائے لیکن میرے بھائیوں یہ کتاب کل قیامت کے دن ہوگی اس کتاب میں جب سے آپ پر اللہ تعالیٰ نے شریعت نافذ کی اس وقت لے کر آج تک یہ کتاب لکھی ہوئی ہے میں نہیں کہتا کہ اپنی کتاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے بتائیں اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بتائیں نہیں لیکن کل قیامت کے دن یہی کتاب سب کے سامنے آ جائے گی یہی کتاب کل سب کے سامنے آ جائے گی وہاں کوئی چھپانے والا نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہوگی وہاں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے وہاں کسی کو ایسی بات نہیں کہہ سکیں گے کہ دنیا میں کرتے کچھ تھے اور کہتے کچھ تھے لوگوں کے سامنے آپ کا منظر الگ تھا تو تنہائی میں منظر الگ تھا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا وہ کتاب سب کی سچائی سب کی انصاف کے ساتھ وہ باتیں رکھ دے گی میرے بھائیوں یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے ہر گناہ کو محفوظ کرے گے جو گناہ رات کے اندھیرے میں تاریکی میں کیا جائے جو گناہ اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے کیا جائے وہ گناہ جو سب کے سامنے آلالعران کیا جائے وہ بھی موجود ہوگا وہاں ایسے گناہ بھی موجود ہوں گے جہاں سی سی ٹی وی لگے ہوئے نہ ہو جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو ایسے گناہ بھی ہوں گے جو انسان کی دل کی تمنا کے قاطر لوگوں سے چھپتے ہوئے اس نے وہ گناہ کیا ہوگا اس کتاب میں کسی پہ ظلم کیا ہوگا لکھا ہوگا کسی کو مارا ہوگا لکھا ہوا ہوگا کسی کا مال چھینہ ہوگا لکھا ہوگا کسی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہوگا لکھا ہوگا میرے بھائیوں ہم اپنی کتاب کی بات کرتے ہیں اپنی کتاب کا ہم کچھ حساب تو کر لیں گے اپنی کتاب میں نے کیا تو درج کر لیں گے اپنی کتاب سے گناہوں کو معاف تک کروالیں گے لیکن یاد رکھیں اگر ہمارا نام دوسروں کی کتاب میں موجود ہو تو کیا کریں گے اگر ہمارا نام دوسروں کی کتاب میں میں اچھے نام سے لیا جائے اچھی نصیحت سے لیا جائے تو یقین خوش نصیبی کی بات ہوگی اگر دوسروں کی کتابوں میں ہمارا نام شکایت کے اعتبار سے درج ہے تو کیا کریں گے آپ لوگوں کی کتابوں میں میرا نام ہوگا میری کتاب میں آپ کا نام ہوگا دنیا میں جتنے لوگوں سے آپ ملے گے سب کی کتابوں میں آپ کا نام ہوگا آپ کے ماں باپ کی کتابوں میں آپ کا نام ہوگا کہ بچہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے آپ کی بیوی کی کتاب میں آپ کا نام ہوگا کہ شوہر نے حق ادا کیے یا نہ کیے آپ کی بچوں کے کتابوں میں آپ کا نام ہوگا کہ باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کیا نہ کیا آپ کے بھائیوں کے کتاب میں آپ کا نام ہوگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی ہے یا حارون علیہ السلام جیسا بھائی ہے یا یوسف علیہ السلام جیسا بھائی ہے جہاں پہ اللہ نے ان سب کو بھائی بنایا موسیٰ علیہ السلام کو بھائی بنایا جس نے اپنے بھائی پر احسان کیا حارون علیہ السلام کوئی بھائی بنایا جس نے اپنے بھائی کے احسان کی قدر کی یوسف علیہ السلام کوئی بھائی بنایا جس پر بھائیوں نے ظلم کیا لیکن پھر بھی بھائیوں کو معاف کیا لیکن وہی ایسے بھائیوں کا بھی حساب ہوگا جو آدم علیہ السلام کا وہ قاتل بیٹا بھی موجود ہوگا یوسف علیہ السلام کے وہ ظالم بھائی بھی موجود ہوں گے حاسد بھائی بھی موجود ہوں گے تو بھائیوں کی کتابوں میں ہمارا بھی نام ہوگا ہماری بہنوں کی کتابوں میں ہمارا نام ہوگا ہمارے رشتہ داروں کی کتابوں میں ہمارا نام ہوگا کیا ہم رشتہ داری توڑنے والے تھے یا رشتہ داری جوڑنے والے تھے اللہ ہوتا اگر بات صرف اپنی کتاب کی ہوتی تو کوئی بڑی بات نہ تھی لیکن ہماری کتاب کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کتابوں کا بھی ماملہ ہے جن کو ہم جانتے ہیں جن سے ہم نے معاملہ کیا ہے جن سے ہمارا تعلق ہے ان کی کتابوں میں ہمارا نام ہے دنیا کی کتاب میں آپ کے قلاف کوئی شکایت درج ہدا ہے تو درج کرانی پڑتی ہے لکھنے والا لکھنا پڑتا ہے لیکن آخرت کی کتاب ایسی ہے جس میں جس بندے کے قلاف آپ نے ظلم کیا اگر اس کو پتا بھی نہ ہو اس کو علم بھی نہ ہو کہ آپ نے اس کے غیر موجودگی میں اس کے قیاب میں کیا کا کام کیے اللہ تعالی کے پاس فرشتے ہیں جو ساری چیزیں لکھ رہے ہیں آپ نے غیبت کی اس نے لکھ دی آپ نے چکلی کی اس نے لکھ دی آپ نے ظلم کیا لکھ دیا آپ نے اس کی عزت نیلام کی لکھ دیا گیا وہ ساری چیزیں لکھ دی جائے گی تو میرے بھائیوں ہم صرف اس حساب و کتاب کو لکھ کر پریشانے جو ہم نے کیا ہے جو ہم جانتے ہیں ہم نے کسی کے حق میں کوئی بات کہ دی ہم کو معلوم بھی نہیں کہ دل کی تکلیف والی بات کی ہوگی لیکن اس بندے کے دل کو چھوٹ پہچی ہوگی اور بندے نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور اللہ سے دعا کی ہوگی اللہ تعالی اس بندے کا تو حساب لے لے اللہ اکبر کیا کریں گے اس کتاب کا ہم میرے بھائیوں یہ کتاب ہمارے سامنے ہیں اس کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں اب آپ فیصلہ کریں یہ کتاب آپ کو جنت میں لے جائے گی یا کتاب جہنم میں لے جائے گی یہ کتاب آپ کو اپنے گھر والوں سے قریب کر دے گی یا گھر والوں سے دور کر دے گی کل قیامت کے دن یہ کتاب آپ کو سیدھے ہاتھ میں ملے گی یا بھائیں ہاتھ میں ملے گی یہ کتاب کیا انبیاء اور صالحین صدقین شہدہ کی طرح کتاب ہوگی یا کتاب شیطان فرعون خامان اور قارون کی طرح ہوگی کس طرح کتاب ہوگی کتاب تو ہماری ہوگی لیکن کیسی کتاب ہوگی اس کا سوال ہے میرے بھائیو ضروری ہے اس کتاب کو ہم اپنی نیکیوں سے بھر دیں اس کتاب کو ہم صلح رحمی سے بھر دیں اس کتاب کو ایمان سے بھر دیں اس کتاب کو تقوی والی زندگی سے بھر دیں منع کل یہی کتاب جو زبان کے ذریعے آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو بچایا یہی زبان پر کل قیامت کے دن تالے لگ جائیں گے اللہ اکبر یہ کتاب کل قیامت کے دن ان کے تہلوں پر ان کے چہروں پر ان کے زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر گواہی دیں گے جو وہ کام کر رہے تھے اللہ اکبر لیکن وہاں پہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جیسے انبیاء کی کتابیں اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ اکبر کیا کہنے ہوں گے اس کتاب کے وہ کتاب دنیا میں اس قابل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بندے مومن کے دل میں اس کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود لکھ دیا گیا اللہ اکبر آپ کی کتاب کیسی کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے جب آپ کے عامال حادث میں وہ عامال کا ذکر ہے جو لوگوں نے دیکھا جو صحابہ نے دیکھا کچھ ایسے اللہ کے عمال بھی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوں گے اللہ اکبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر عمل ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفی عمل کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی تنہائی کی عبادت ہے کیسی ہوگی آپ کا محملہ کیسا ہوگا تو یہ آپ کی کتاب ہوگی کون نہیں چاہے گا کہ ایسی کتاب ہمارے حق میں آئے کون نہیں چاہے گا ایسی کتاب کل قیامت کے دن ملے یہ وہ کتاب ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں پہلے مرحلے میں جنت میں سب سے پہلے داخلہ دیا جائے گا یہ ایسے فرد کی کتاب ہوگی جو شافع ہوں گے وہ ایسے فرد کی کتاب ہوگی جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں یہ ایسے کتاب ایسے فرد کی کتاب ہوگی جو کل قیامت کے دن ہمارے لئے دعائیں کریں گے ہمارے لئے شفاعت کریں گے ہمارے لئے اللہ سے گڑھائیں گے ہمارے لئے اللہ سے مانگیں گے یہ ہمارے اللہ کے نبی سعصم کی کتاب ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوگا کہ آپ کی سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے آپ کی امت کو جنت میں لے جانے والے ہوں گے اور جو جنت میں سب سے عالی مقام ملنے والا ہے مقام محمود اس کے آپ حق دار ہوں گے اللہ حکر پھر اسے کے ساتھ ساتھ انبیاء کی کتابیں کیسی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کیسی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیسی ہوگی نوح علیہ السلام کی کتاب کیسی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیسی ہوگی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے نمرود سے مقابلہ کیا جنہوں نے اپنی قوم سے مقابلہ کیا اپنے باپ کو نصیت کی سارے لوگوں کے قاتر اللہ کے خاطر سارے لوگوں کو قربان کر دیا قابط اللہ کی تعمیر کی اپنے بچے کو زباہ کیا زباہ کرنی یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی کتاب میں موجود ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے کتاب کیسی ہوگی جس میں فیرون سے انہوں نے مقابلہ کیا فیرون کو توہید سمجھائی بنی اسرائیل کو دین پر لایا بنی اسرائیل کو دین کے بارے میں سمجھایا نوح علیہ السلام جنہوں نے سالے نو سو سال تک دعوت کا کام کیا ان کی یہ کتاب ہوگی وہی پہ صحابہ اکرام کی کتابیں کیسی ہوگی ابوکر صدیق رضی اللہ ان کی کتاب کیسی ہوگی ایک مرتبہ اللہ کے انہوں پوچھتے ہیں کہ کس نے آج عیادت کی ابوکر کہتے ہیں کہ میں کس نے آج صدقہ دیا کہتے ہیں کہ میں نے کس نے آج جنازے کی نماز پڑھی کہتے ہیں کہ میں نے کس نے آج صلح رحمی کی تو کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر وقت صدیق رضی اللہ کی کتاب ایسی ہوگی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے گنا رہے تھے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے تو وقت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا یہ پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائے جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں آٹھ دروازوں سے بلایا جائے گا یہ ایسے صحابی کی کتاب ہوگی جس کی چار نسلوں میں صحابہ ہیں جن کے والدین صحابہ جو صحابہ ان کی بیویاں صحابہ ان کے بچے صحابہ اور ان کی بچوں کے بچے صحابہ عوکر صدیق رضی اللہ کی ایسی کتاب ہوگی جن کی بیٹیاں عائشہ رضی اللہ ہیں اسما بن عبی بکر صدیق رضی اللہ ایسے کتاب جن کے بارے میں اللہ کی طرف فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غارے یار بھی ہیں جو آپ کے صدیق بھی ہیں جو آپ کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ صحابہ میں اگر کسی کا درجہ ہے افضل ترین درجہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور کل قیامت کے دن جب ابو بکر صدیق کو کتاب دی جائے گی ان کے سیدھے ہاتھ میں تو بتاؤ منظر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی بھی ہوگی ایسے سارے صحابہ کی آزادی بھی لکھی ہوگی جنہوں نے اپنے پیسوں سے ان صحابہ کو آزاد کرایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتاب میں ایسی بھی چیز ہوگی جہاں پہ مزد النبیوی کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے جو یتیم بچوں کے زمین ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں اس قبیلے کے سردار نے بھی کہہ دیا کہ میں زمین اللہ کے رسول کے لیے دینا چاہتا ہوں سارے صحابہ موجود ہیں عشر مبشرہ موجود ہیں ابو بکر عمر عثمان علی تلہا زبیر سعید عبد الرحمن بنوف عبو ویدہ بن جرہ مہاجر انسار سارے صحابہ موجود ہیں ایسے میں اللہ کے نبی صدیق رضی اللہ ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے زمین آپ خرید لو اللہ اکبر ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا سواب ایک ہزار نمازوں کے برابر سواب ہے اور اس کے سب سے پہلے امام اللہ کے نبی صحابہ میں اس کے سب سے پہلے مسلی صحابہ ہیں اس کو سواب جائے گا عبد الرحمن بنوف عمر صدیق رضی اللہ انہوں کو جائے گا اور قیامت تک یہ مسجد آباد رہے گی اس میں نمازیں پڑھتے جائیں گے اللہ ہمیں ہم سب کو مکہ اور مدینے میں نماز پڑھنے کی اور عمرہ کرنے کی حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ القیامت کے دن یہ کتاب ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کو ملے گی جہاں پہ اللہ کی نبی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات تو ہیں امہات المومنین بھی ہیں جس میں حضرت عمر کی بیٹی بھی ہوگی رضی اللہ عنہ حفظہ رضی اللہ عنہ جس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہوگی رضی اللہ عنہ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کے لئے تنی قربانیاں دی اور ایسے وقت پہ اللہ کے نبی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا جیسے وقت پہ کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا اللہ عنہ وہ تنہائی کے عالم میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پیغام دیا آپ صاحب کی زندگی کو دیکھا اور لوگوں کے لئے احادیثیں بیان کی تو یہ باتیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتاب میں موجود ہوگی کہ تمہاری بیٹی نے دین کے لئے اتنی خدمت کی اور وہیں جب اس بیٹی پر الزام لگایا گیا اسلام کے لئے اتنی قربانیاں دینے والے باپ کو رسوہ کیا گیا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے لئے آسمان سے برات والی آیتیں نازل کی تو وہ بھی اس کتاب میں موجود ہوگا اللہ عنہ اور وہیں ان کے رشتے دار جو مستح رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے الزام میں شریک تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حد کر لیا کہ آپ کے بعد ان کی مدد نہیں کریں گے لیکن اللہ نے کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹی پر الزام لگانے والے شخص کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لئے جو خیرات کا معاملہ تھا جو صدقات کا معاملہ تھا جاری کر دیتے ہیں ایسی کتاب میں یہ کتاب میں ایسی چیزیں بھی موجود ہوگی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ایسی کتاب ہوگی وہاں پہ حضرت عمر کی بھی کتاب ہوگی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اللہ اکبر کیسی کتاب ہوگی ایسی شخص کی کتاب ہوگی جسے دیکھ کر شیطان بھاڑتا تھا ایسی شخص کی کتاب ہوگی جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اگر کوئی نبی ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے بعد تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تو آپ کا ایمان کیسا ہوگا آپ کا تقویٰ کیسا ہوگا اللہ اکبر وہ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کے لئے اتنی قربانیاں دی عدل و انصاف کے لئے مشہور رہے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کے لئے ہمیشہ دفاع کرتے رہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتاب ہوگی جس میں ایک وقت تو مسلمانوں کے وہ دشمن تھے لیکن جب اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی آپ کو ہدایت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے ان دونوں اشخاص کے لئے دعائیں کی عمر بن حکم جو ابو جہل تھا عمر بن حشام جو ابو جہل تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو ایسے شخص کی وہ کتاب ہوگی اللہ اکبر جو عمر رضی اللہ عنہ پہ ایسے شخص کی بھی کتاب ہوگی جو عثمان رضی اللہ عنہ کسی فرد کو تاریخ میں نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوگی وہ کوئی اور نہیں عثمان رضی اللہ عنہ ہوگی ویسے فرد کی کتاب ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے اللہ نے فرماتے ہیں عثمان تم کچھ بھی کرلے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا جنہوں نے مسلمانوں کے لئے کواں خریدا مسلمانوں کے لئے اپنے جان کو اپنے مال کو قربان کر دیا وہاں پہ علی رضی اللہ عنہ انہوں کی بھی کتاب ہوگی عشر مبشرہ کی بھی کتاب ہوگی وہاں پہ سارے صحابہ کی کتابیں موجود ہوگی لیکن ان کتابوں میں ہماری کتاب کہاں ہوگی ہماری کتاب کیسی ہوگی کیونکہ وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان اس کی بھی کتاب ہوگی اس کی شروعات آدم علیہ السلام سے نافرمانی کی آدم علیہ السلام سے حسد کرنے سے لے کر قیامت کی آخری فرد کو جہنم میں لے جانے تک کی ساری روداد موجود ہوگی اسی لئے کل قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان لوگوں سے مقاطب کرے گا جہنمیوں سے کہے گا کہ میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی تم نے قبول کی آج مجھے ملامت نہ کرو نہ تم مجھے عذاب سے بچانے والے ہو نہ میں تم کو عذاب سے بچانے والا ہوں تو ایسے شیطان کی بھی وہاں کتاب ہوگی ایسے فیرون کی بھی کتاب وہاں پہ موجود ہوگی جو اپنے آپ کو انا ربکم العالی کہتا ہوگا ایسے قارون کی بھی کتاب وہاں موجود ہوگی جس کو اللہ تعالی نے علم و دولت سے مال سے اتنا مالا مال کر دیا جو کہتا ہے اوٹی تو علا علم مجھے اپنے علم کی بنیاد پر مال دیا گیا ہے اس میں اللہ تعالی کا کوئی عمل دخل دا شامل نہیں تو ہماری کتاب ایسے انبیاء صدقین شہداء صالحین اور کفار شیعاتین فراؤن ابلیس خارون ایسے لوگوں کے درمیان ہماری کتاب کہاں ہوگی میرے بھائیوں یہ ایسا سوال ہے ہم میں سے ہر فرد کو اس کتاب کا جواب دینا ہوگی اللہ کی سو فرماتے ہیں لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ إِلَّا يُسْأَلَنْ قَمْسَتٍ کہ ابن قادم کے قدم پانچ چیزوں کے سوال کے جواب دیے بغیر نہیں ہٹیں گے اللہ اکبر کس بارے میں ہوگا وہ اَنْ عُمْرِي فِي مَا اَفْنَا اپنی عمر کس میں لگا دی اَنْ عِلْمِي فِي مَا عَمِلَا کہ علم کے معاملے میں کہ کتنا عمل کیا پھر مال کے بارے میں دو سوال مِنْ اَيْنَكْ تَسَّبْتَهُ وَفِي مَا أَنْفَقْتَهُ کہ کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا پھر اَنْ جِسْمِهِ فِي مَا عَبْلَا اپنے آپ کو کس میں لگا دیا اللہ خود کو کہ کتاب میں سوال ہوگا اس کتاب کا جواب دینا ہی ہوگا تو میرے بھائیوں ہمارے لیے دو طرح کے لوگ موجود ہیں ایک وہ لوگ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ایک وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ سابقین الاولین ہیں وہ مہاجر و انسار ہیں اور دوسری جانب ایسے لوگوں کی کتابیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا وہ تمہارا عدو مبین ہے کھلا دشمن ہے اس کے خطوات کو اس کے نقش غدم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا فیراؤن حامان قارون لوگوں کی بھی کتابیں ہیں اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہماری کتاب کن لوگوں کی کتاب کی طرح ہونی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری کتاب صحابہ کی طرح ہو کہ ہم چاہتے ہیں ہماری کتاب نکوکاروں کی طرح ہو اگر ہے تو ہماری کتاب میں تقوی سے معمور کر لیں اپنے کتاب کو توبہ سے معمور کر لیں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے توبہ لمن وجدہ فی صحیفتہ الاستغفار خوش نصیبی اس شخص کے لئے جس کے کتاب میں کل قیامت کے لئے استغفار زیادہ نکلے اللہ اکبر میں آپ کو ایک سوال یہاں پہ کرتا ہوں جتنے حاضرین میں مجلس ہیں اور میری ماں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوں اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ مسجد میں موجود جتنے لوگوں کا حساب لیا جائے کہ سب سے زیادہ تقویٰ کس کا ہوگا تو کس کا ہوگا اللہ اکبر اور سب سے آخر میں متقی کون ہوگا تو کون ہوگا کس نے سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کے نظرانے پیش کی کون ہوگا اور وہیں سب سے زیادہ گنہگار کون ہوگا تو کون ہوگا ہم میں سے اللہ اکبر آج شاید معلوم نہ ہو لیکن کل دن آئے گا قیامت کا جس میں سارے چیزیں معلوم ہو جائے گا کیوں نہ اس کتاب کو دنیا میں بہتر بنایا جائے تاکہ کل قیامت کے دن وہ کتاب کو لے کر ہم اپنے اہل ویال کو بتا سکیں دیکھو میں جنتی بن گیا دیکھو اللہ نے میرے سارے عمال کو قبول کر لیا لیکن کل ایسا نہ ہو جائے اس کتاب سے لے کر بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ سے انسان بھاگے گا بیو بچوں سے بھاگے گا کیسے بننا چاہیں گے کیسے کتاب لینا چاہیں گے جب کبھی ہم اذکار کی تلاوت کریں اذکار پڑھتے رہیں تو دل میں خیال آئے کہ اسی ہاتھ میں مجھے کتاب ملنے والی ہے اللہ حضرت جب احساس کتاب کا آپ کا ہوگا تو یقین مانو میں جب کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو بندہ متقی ہوگا تو میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہی کتمنہ ہے التجا ہے اس کتاب کو بہتر بنائیں اس کتاب کو تقوی سے آباد کریں اس کتاب کو عبادتوں سے معمور کر دیں اس کتاب کو ذکر اللہ اور تلاوت قرآن سے معمور کر دیں اس کتاب میں اپنے گناہوں کی معافی کا اعلان کریں اللہممہ انکا عفون تحب الاف وفاف عنی اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی کتابوں میں اگر ہمارے قلاف شکایتیں ہیں ان سے معافی کی درخواست کریں کہ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں اگر میری کتابوں میں کسی کے قلاف شکایتیں ہوگی جس کا مجھے علم نہیں اللہ تو گوا رہنا میں نے ان لوگوں کے سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی اور لوگوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اگر جن جن کی کتابوں میں میرا نام شکایت کے طور پر درج ہے اللہ کے لئے مجھے معاف کریں اور اپنی کتابوں سے میرے نام کو ہٹا دیں میرے نام میری کتابوں میں آپ کی کتابوں میں میرے نام کو اچھے نام سے یاد رکھیں میری شکایتوں کے طور پر نہ رکھیں اگر ہم یہ چیز کر لیں گے یقین معنوں میں ہمیں جنتی بکنے سے کوئی نہیں روک سکے گا ایک صحابی کے بارے میں کیا آتا ہے اللہ کے لئے نے فرمایا کہ جو شخص آ رہا ہے یہ جنتی تبداللہ بن عمر بن العاص ان کے پاس گئے تین دن مہمان بنے سنا تھا کہ آپ جنتی ہیں آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کے سب آپ جنتی ہیں تو کہا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں سونے سے پہلے سارے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں اللہ اکبر کہ ہم اپنے بھائی کو معاف کیا ہم نے میرے بھائیوں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا بھائیوں کے ساتھ وہ بھائی جنہوں نے آپ کے قتل کی کوشش کی آپ کو اپنے باپ سے جدا کیا آپ کو قید خانہ کا حوالے کیا آپ کے سارے چیزیں کی لیکن وحی بھائی جب مجبور ہو کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام جیسے بھائی نہیں بن سکتے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام جیسے بھائی نہیں بن سکتے جتنے نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے دربار میں اپنے بھائی کی سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو تو نبی بنا دے اللہ ہو تو میرے بھائیوں اپنے کتاب کو بہتر بنائیں ایک آخری بات بول کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنے کتاب کا محاسبہ ہم کیسے کریں اس کے لئے بہتر صورت یہ ہے کہ اللہ کے نمی بسم کی ایک حدیث ہے من الصلاة المکتوبہ إلى الصلاة المکتوبہ کفارت اللیما بینہما ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز دونوں میں کفارہ ہو جائے گا من الجمعہ إلى الجمعہ کفارت اللیما بینہما ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کفارہ ہو جائے گا من رمضان إلى رمضان کفارت اللیما بینہما تو مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کتاب کا تین مرحلے ہوں گے آج کے بعد آپ گھڑی کو دیکھنا چھوڑ دیں آج کے بعد اپنی چیزوں کو نمازوں کے تعلق سے جوڑ لیں کیا آپ کی کتاب کیسی ہے ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز اب ہم نے زہر کی نماز پڑھ لی جمعہ پڑھ لیا اب اس کے بعد اثر آنے والی تو زہر سے اثر آپ نے کیا کیا پھر اثر سے مغرب آپ نے کیا کیا مغرب سے عشان آپ نے کیا کیا اور عشان سے فجر آپ نے کیا کیا اپنے کتاب میں لکھ لیں کسی کو نہیں بتائیں اس میں گناہ کیا تو گناہ بھی لکھ لیں نیکی کی نیکی کی بھی لکھ لیں جب آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کیونکہ جو بھی گناہ ہوگا انہی نمازوں کے درمیان ہوگا اللہ حکم جب بندہ گناہ کرے گا اور نماز میں جائے گا اللہ کے سامنے اور جب اپنی کتاب کو پڑھے گا صبح و شام پڑھے گا تو اس کا احساس ہوگا کہ میری زندگی کتنی جہنم والی ہو رہی ہے اور کتنی جننت والی ہو رہی ہے پھر دوسرا مرحلہ جمہ سے جمہ تک ایک جمہ میں انسان کو پیندیس نمازیں ملتی ہیں تو پیندیس نمازیں انسان کے لیے یہ عمل کرنے والی ہوگی بتانے والی ہوگی کہ تمہاری کتاب جنت میں لے جانے والی ہے کہ تمہاری کتاب جہنم میں لے جانی والی پھر ایسے جمعہ کا مرحلہ آخر میں رمضان کا مرحلہ ہوگا تو اسی لیے اپنی کتاب کو بہتر بنانے کے لیے ان طریقوں کو اپنائیں کہ ایک فرض نماز سے دوسرے فرض نماز کی طرف پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی طرف پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی طرف اسی طرح سے آپ کی زندگی کتاب بہترین کتاب بن جائے گی اور کل قیامت کے دن جو کتاب آپ کی کتاب بندگی ہوگی کہ کتاب آپ کے لیے کتاب شرمندگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملہ کرے گا اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کتاب کو انبیاء صدقین شاہد سہدہ و صالحین کی طرح کتاب بنائے اللہ ہماری اس کتاب کو فیرون حامان شیطان ابلیس کی طرح نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہماری کتاب کو تو توبہ سے بھر دے استغفار سے تقویٰ سے سارے چیزوں سے اللہ ہم گنہگار ہیں ہماری قطاکار ہیں ہماری قطاؤں کو تو معاف فرما دے آمین و آخر نفانی و عزق الحکیم جو وعد کریم